چھل سے کپٹ سے آپ ایک بار تو راجہ بن سکتے ہو لیکن جنتہ کے دلوں کا صدیو راجہ اگر بننا ہے تو پھر اس کے لیے ستھائی کام کرنے ہوتے ہیں اور ایسے کام جو ہمیشہ نرنتر جنتہ کے دل میں گھر کر کے رہ جائیں یہ تصویریں جو آپ کو دکھا رہی ہیں یہ تصویریں جو آپ کو بتا رہی ہیں وہ یہی بتا رہی ہے کہ شڑینتر سے پد تو پائے جا سکتے ہیں پر شڑینتر قد نہیں دیتا یہ تصویریں بیع کر رہی ہیں سنگھرش سے پائی ہوئی دلوں میں وہ جگہ جو کی سیکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کرونوں دلوں میں پائی ہے ان تصویروں میں دکھ رہا حجوم ایک دن میں نہیں بنتا نہیں بنتا آلکمان کی چاٹکارتہ سے پائے ہوئے پدوں سے نہیں بنتا چھل سے کپٹ سے اپنے پرتیوگی کو ہرا کر نہیں بنتا ستہ کے گنیت کو توڑ موڑ جوڑ کر کسی بھی طرح سے ستہ میں آ کر یہ حجوم یہ دیوانا پن نہیں آتا اگر آپ پیسے دے کر ایم ایل ایس خرید کر ستہ میں آتے ہو تو لوگوں کے دلوں کی ستہ کو اگر چیتنا ہے تو ان سب چیزوں سے کام نہیں ہوتا سچن پائلٹ نے یہ جو پایا ہے یہ جو راجستان کی آج کی تصویریں ہیں راجدھانی جائپور کی یہ بتاتی ہے دکھاتی ہے سمجھاتی ہے جتاتی ہے کی اصلی راج نیتہ بننا لوگوں کے دلوں میں چھانا چاہے آپ ستہ میں ہو نہیں ہو پد پہ ہو نہیں ہو چاہے آپ مکہ منتری ہو یا نہیں ہو جنتہ کے دلوں نے آپ کو جو پد دے رکھا ہے وہ سرورششت راجہ کا دے رکھا ہے کیونکہ آپ ان کے دل مستشک میں راج کر رہے ہو اور یہ تصویر ان سب باتوں سے اتر ایک اور بات بھی بتاتی ہے وہ ہے راجستان کے راج نیتی کے بھوششے کی راجستان کی راج نیتی کو اگر اچھی طرح سے دیکھے ہیں تو ہنمان بینیوال سے لے کر کروڑی لال میڑا سے لے کر وسندرہ راجے تک یہاں لوگ پریہ ہوئے لیکن وہ لوگ پریہ دا کی ایک میاد تھی ایک ویلیڈیشن تھا اس کے بعد وہ لوگ پریہ اتنے نہیں رہے لیکن سچن پائلٹ کو آپ دیکھئے جب وہ ستہ میں بھاگیدار تھے نہیں تھے جب وہ اپنی ہی پارٹی دوارہ چھلے بھی گئے ہر وقت جنتہ ان کے ایسے ہی ساتھ رہی ہے اور آج آج جب وہ راجستان کی راج نیتی میں پد کی بات کریں تو کوئی وشیش پد پر راجستان کی راج نیتی میں بھلے ہی نہ ہو محض ایک سمپل سے ودھائک ہو لیکن یہ جو حجوم آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو محبت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگوں کا پیار آپ دیکھ رہے ہیں سچن پائلٹ کے لیے وہ درشاتہ بتاتا اور جتاتا ہے کہ سچن پائلٹ ہی راجستان کی راج نیتی کا وہ بھوش ہے جسے آپ جھٹلا ایک دو بار تو سکتے ہو لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں جھٹلا سکتے آپ کسی بھی موہوں میں آ کر تال تو سکتے ہو اس بات کو لیکن پوری طرح سے اس بات کو نکار نہیں سکتے یہ عام لوگوں کے ساتھ بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہے جتنی کانگریس کی آلکمان کے ساتھ ہے اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ بھی ہے کیونکہ دیکھ لیا ہے کانگریس کی آلکمان نے کہ جب انہوں نے مانی بات پورو مکہ منتری اشوگ گہلوت کی تو مو کے بل ستہ آکے گر گئی اور ستہ نہیں ملی پھر سے لیکن جب سچن پائلٹ کی بات مانی تو دو بار پچیس میں سے پچیس سیٹ آنے کا ریکارڈ ٹوٹ گیا بھاچپا کا کانگریس کی ستھی پلٹ گئی نہ صرف راجستان میں بلکہ پورے دیش میں پلٹ گئی سچن پائلٹ ایک سب سے بڑی ڈیمانڈ تھے ان تمام سارے لیڈرز کی بھی ان تمام ساری پارٹیوں کی بھی جو کانگریس کے ساتھ انڈیا گڑ بندن کی تھی اور یہ جو حجوم ہے وہ ایک acceptance درشاتہ ہے کہ یہ شخص کیول ایک راجستان کے لیڈر نہیں ہیں یہ اس سے بھی آگے کے لیڈر ہیں اور اگر کانگریس نے اس تصویر کو دیکھا سمجھا انیلائز کیا اس سے بھوشہ کو آکا تو پھر کہیں نہ کہیں کانگریس اپنے بھوشہ کو بھی بڑھا سکتی ہے اور اس کینویس کو بھی اور بڑھا کر سکتی ہے جو کانگریس کی راجنیتی کو ایک چھوڑ پہ لے جائے گا پردھان منتری کی لوگ پریتہ کو پردھان منتری مودی کی لوگ پریتہ کو ایک پرتیوگتہ دینے کا پوری طرح سے پوٹینشل رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو تصویروں میں دیکھ رہے سچن پائلٹ ہے یہ تصویر ونود جھاکڑ کے پدبھار گرہن سمہاروں کی ہے جو کی نسیو آئی راجستان کے پردیشہ دھکش کا پدبھار گرہن کر رہے ہیں وہاں پر سچن پائلٹ جب آئے ہیں تو یہ دیوانہ پن یہ جو پوری طرح سے کارکرتاؤں کا جنتہ کا ان کے لئے سیلاب ہے یہ دکھاتا ہے کہ سنگٹھن کو وہ کس طرح سے مضبوط کر سکتے ہیں لوگوں کو کس طرح سے وہ بھا سکتے ہیں اور کس طرح سے راجستانی نہیں بھارت کی سطح کانگریس کی طرف موڑ سکتے ہیں کیونکہ جو بھروسہ جو ٹرسٹ جو کریڈبلیٹی جو امید جو آس لوگ کیری کر رہے ہیں ان آنکھوں میں جو آپ سچن پائلٹ کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ امید اگر سچ ہو جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں کانگریس کی آلہ کمان وہ پد وہ سممان کے ساتھ انہیں آگے کرتی ہے تو دیش کتنا آگے آ کر وہ ان کو سممان دے گا اس کی ایک جھلک اس کی ایک تصویر اس کا ایک ٹریلر آپ کو یہ سارے پچرز دکھاتی ہیں یہ سارے ویڈیوز دکھاتے ہیں یہ جو آج کی ایک سخط تصویر ہے یہ بتاتی ہے کہ جہاں تمام سارے لوگ تنگ ہو چکے ہیں پوری طرح سے فرسٹیٹ ہو چکے ہیں روز روز ہوتے پیپر لیکوں سے بڑھتی بے روزگاری سے بڑھتی مہنگائی سے بڑھتی ہوئی وہی ایک لچر شاسن ویوستہ سے بڑھتے ہوئے کہیں نہ کہیں سسٹم فیلیر سے انہیں ایک آشا کی کرن انہیں ایک امید کی کرن انہیں ایک اجالہ نظر آتا ہے سچن پائلٹ میں اور یہ اجالہ جو ہے وہ ان تصویروں میں آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وہ تصویر ہے جو پردیش کے بھوشے کو دکھاتی ہے جو دکھاتی ہے کہ راجستان جو کہیں نہ کہیں مالی طور پر بھی بھالی طور پر بھی پوری طرح سے اب سنکھ ہوتا جا رہا ہے وہ واپس اگر کوئی بڑھا سکتا ہے کوئی آگے لے جا سکتا ہے تو سچن پائلٹ ہے وکاس کی راہ پر ابھی اسے دوڑا سکتا ہے تو سچن پائلٹ ہے وہ دیوک کی راہ پر ابھی جو دوڑا سکتا ہے تو سچن پائلٹ ہے پڑھا لکھا ایک لیڈر جو کی ماسز کا لیڈر ہو جنتہ کی بات سننا جانتا ہو ونمر ہو جنتہ کے بیچ رہنا جانتا ہو اپنی کنسٹیٹوینسی میں بار بار جاتا ہو نیتاؤں کو یہ بتا سکتا ہو کہ بھوشل کس طریقے سے بہتر بنے گا اور کہیں نہ کہیں ایک اچھے شاسک کی بھومی کا نبھا سکتا ہو تو وہ سچن پائلٹ ہے اور یہ تصویریں کافی کچھ بتا رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں ان تصویروں پر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس پر لکھئے اور بتائیے کہ سخد سی یہ تصویریں پردیش کو اور پردیش کی راجنیتی کو اور پردیش ہی نہیں دیش کی راجنیتی کو اگر مل جائے کانگریس اگر ان تصویروں کا سپنا سچ کر دے تو پھر کانگریس کتنی بڑی بن سکتی ہے کتنی وشالکائے بن سکتی ہے اور پھر سے دیش کی سب سے پرانی پارٹی کیا وہی کلیور اور وہی فلیور کے ساتھ آ سکتی ہے یہ سب باتیں آپ کومنٹ باکس میں بتائیے یہ سب فوڈ فور تھوٹ ہم آپ کو چھوڑے دیے جا رہے ہیں ان فوڈ فور تھوٹ کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں تصویروں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں اس لیے تصویریں پوری دیکھئے گا اور اپنے کومنٹ ضرور دیکھئے گا لکھئے گا تاکہ ہم ان کومنٹس کو بھی دکھا سکے جنتا کو دیکھتے رہیے سمواد کیونکہ یہ سمواد ہے بھارت کا بھارت کے لیے ملیمے ت۸ چھوڑے ليمیں دیکھنے کیوں تو تمہارا مکنت کا سلم مجھے کاخی منتالی قرارا لاتتے ہیں آمین میں آپ کو ہمتہاری دیروی کرنا ساکتے ہیں محباروں کے ساتھ رکھنے کے ساتھ میں اندوں سے مجھے کارک کرنا اور آپ کیا جانبا چکے کرنا کیا کارک کرنا اور آپ کو رفت نہیں کیا اور آپ کو مجھے شکریہ شکریہ دادوں کا ساتھ طرف پسٹر میں آنے ہیں دوحت میں نے اینجا یک نہیں کیا کوئی اور میں آپ کو مجھے کارک کرنا لگا کرنا ہے اور بہم ساتھ حالا